پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ دوستو ایک خبر جان باپی مسجد کو لے کر نکل کر سامنے آئی ہے ماننے سپریم کورٹ سے اور یہ خبر دوستو پوری طریقے سے بھوکال کاٹ رہی ہے اس خبر کے آنے کے بعد دوستو جہاں مسلمانوں میں خسی دیکھی جا رہی ہے تو وہیں دوستو کچھ لوگوں میں ماتم کی خبر بھی سامنے آئی ہے جان باپی مسجد اللہ کے گھر جان باپی مسجد کا بیواد آپ کو معلوم ہے دوستو کس طریقے سے سرویکشن کیا گیا کس طریقے سے بہت سارے چیزیں وہاں پر ہوئی ان چیزوں کے بارے میں ابھی ذکر کریں گے لیکن آج کل دوستو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اور سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے ایک بڑا آدیس پارت کیا آدیس دیا دوستو کیا تھا آدیس جس نے مسلمانوں میں خسی لا دی تو وہیں کچھ لوگ گمگین نجر آئے دوستو نوپور سرما بیواد اس سمیں جیسا پرتیت ہوتا ہے دیش کا سب سے بڑا بیواد دیش کا سب سے بڑا سمسیہ پروبلم اگر کچھ ہے تو وہ نوپور سرما بیواد ہے اس طریقے کا پیٹن تیار کر دیا گیا ہے اس طریقے کا ماحول بنا دیا گیا ہے نوپور سرما ایک وکیل ہونے کے باوجود قانون کی گیاتا ہونے کی باوجود قانون کی دھجیاں ایک طریقے سے اڑا دیا یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی دھرم کے خلاف ٹپا ٹپنی کرنا یا کسی بھی دھرم کے لوگوں کے دھرمک بھاوناوں کو آہت کرنا قانونن جرم ہے لیکن اس کے باوجود بھی نوپور سرما نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سان میں گستاخی کیا اور اس گستاخی کی وجہ سے دوستو دیس میں بوال ہو گیا ہر طرح بوال ہو گیا مسلمان بھی پریسان ہندو بھائی بھی پریسان اس بوال کے اندر دوستو بہت سارے لوگوں کے گھر مکان ٹوٹ گئے جلوس نکلا جلوس میں پتھرا ہو گئے فائرنگ ہوا کئی گھروں نے اپنے چرات کو کھو دیا کئی لوگوں کے اولاد مارے گئے فائرنگ میں تو کئی لوگ گھائل خود ہوئے کئی لوگوں کے جلوس میں سامل ہونے کی وجہ سے دوستو اتر پردیس میں ہی آپ دیکھو کئی لوگوں کے گھروں میں بلڈوجر تک چل گئے آسیانہ اجڑ گیا ان تمام چیزوں کا جو کیندر بندو تھی وہ تھی نپور سرما لیکن دوستو نپور سرما کے بیواد اتپن ہونے سے پہلے دیس میں ایک سب سے بڑا بیواد اس سمائے چل رہا تھا کیا وہ تھا جان باپی مسجد جان باپی مسجد سنگار گوھری ماملہ ساتھی ساتھ سنگار گوھری ماملہ میں یاچکہ کے بعد جو نیچلی عدالت تھی وارانسی کی انہوں نے میجیسٹریٹ کا گٹھن کیا تھا کوٹ میجیسٹریٹ کا جس کے دوارہ سرویکشن کر آیا گیا مسجد میں اور مسجد کے وجو کھانے سے پھووارہ جاہر ہو گیا اسی پھووارے کو دوستو جہاں مسلم پکش پھووارہ کہہ رہے ہیں تو وہیں گئر مسلم پکش اس کو سیولنگ کہہ رہے ہیں اس سیولنگ پر مہا ہائی بولٹیج ڈراما بھی چلا دونوں طرف سے دونوں طرف سے اپنے اپنے دعویٰ پیس کیا گیا دوستو اور اس دعویٰ کے تنہ تنی کے بعد سمر بھیکیسن کوٹ میں آ گیا تھا سنوائی ہیرنگ اسٹوپ ہو گیا تھا لیکن پچھلے دنوں کل دوستو پھر سے ہیرنگ اسٹارٹ ہوا سنوائی اسٹارٹ ہوا سنوائی کس چیز کی تھی کچھ لوگوں نے ماننیے سپریم کورٹ میں یارچی کا دائر کیا تھا کہ جو وجو کھانے میں سیولنگ نکلا ہے اس سیولنگ کا ہمیں درسن کرنے کا پوجا کرنے کا آرتی کرنے کا ہمیں آدھیکار ملنا چاہیے اب اسی کو لے کر دوستو ماننیے سپریم کورٹ نے کل سنوائی سے ہی انکار کر دیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جو سیولنگ نکلا تھا دوستو اس کا کاربن ڈیٹنگ کرنے کی بھی مانگ کی گئی تھی اور ان دونوں ہی مانگ کر سیولنگ میں پوجا درسن کے مانگ اور کاربن ڈیٹنگ کے مانگ والی یارچی کا کو سننے سے ماننیے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو پچھلی عدالت جو نچلی عدالت میں جو بات چل رہا ہے جو ہیرنگ چل رہا ہے ہم لوگ پہلے اس کا انتجار کریں گے کہ اس کا ریجلٹ کیا آتا ہے اس کے بعد کسی طریقے کا ہیرنگ ہوگا یعنی دوستو جو پوجا کی مانگ کر رہے تھے لوگ تاڑا تاڑی کہ ہمیں پوجا کرنے کی اجازت ملنے ہی چاہیے کاربن ڈیٹنگ ہونے ہی چاہیے اس چیز کو اس اجازت کو دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے تو دوستو جہاں آنسک طور پر مسلمانوں کو ایک بڑی راحت کی خبر سپریم کورٹ سے آئی جہاں سپریم کورٹ نے پوجا کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے تو وہیں دوستو جو مسلمانوں کے مخالب تھے ان کے لیے بڑا جھٹکا بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ بڑی ماتم کی خبر بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن دوستو اگلی تاریخ کو یا نچلی عدالت میں جب فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد اس معاملے پر سنوائی سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلحال ماننیے سپریم کورٹ نے کل پوجا کرنے کی اجازت سیولنگ یعنی جو فوارہ تھا جس فوارے کے بارے میں دوستو آپ کو بتاتے جو ہندو پک جس کو سیولنگ کہہ رہے ہیں مسلمان جس کو فوارہ کہہ رہے ہیں بجابتہ مسلمانوں نے اس فوارے کو چلانے کا جو پورا دھانچا تھا جو پائپ وغیرہ تھا اس چیز کو بھی نکال کر سامنے رکھ دیا تھا اس کے بھی وائرل ہوئے تھے اب یہ پوشتی ہونا باقی ہے کہ واسطہ میں وہ فوارہ ہے واسطہ میں وہ سیولنگ ہے لیکن دوستو اس فوارے میں یا اس سیولنگ میں جو پوجا کی یا چی کا دائر کیا گیا تھا مانی سپریم کوٹ میں مانی سپریم کوٹ نے اس یا چی کو خارج کر دیا ہے تو دوستو یہ بڑی خبر کل سوشل میڈیا میں کل سے بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے لوگ اس پر دھیان دے رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ نے کے بعد اپنی رائے کومنٹ جاہر کر رہے ہیں مانی سپریم کوٹ کے آدیس کے اوپر دوستو اور جو مسلمانوں کو راحت ہے مسلمان خود جاہر کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو راحت نہیں ہے وہ بیچین ہے کہ یہ ہم لوگوں کے پوجا یہ کلیر کر دیا ہے سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ ویٹ واج کی استhti میں ہے اور نچلی عدالت کی ہیرنگ کو دھیان سے دیکھ رہی ہے امید کریں گے دوستو اس کا کوئی سخد پرنام نکلے چاہے فوارہ ہو تو فوارہ ثابت ہو جائے چاہے سیولنگ ہو تو وہ سیولنگ ہی ثابت ہو جائے تاکہ جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے امید کریں گے ہم سبھی لوگ اس معاملے کو دھیان سے دیکھیں گے اور کسی بھی طریقے سے غلط چیزوں کا سنچار ادھر ادھر نہ کریں گے شکریہ موسیقی موسیقی